آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹینیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ اگنی پت اسکیم اور نوجوانوں سے کھلوار تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں مرکزی حکومت سماج کے ہر طبخے کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے ہر طبخے سے کچھ نہ کچھ وعدے کرتے ہوئے ان کے ساتھ فرے پیا جا رہا ہے انہیں سبز باغ دکھاتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہو یا پھر سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات ہو سبھی کچھ دھوکہ ہی ثابت ہوا ہے سالانہ دو کروڑ روزگار نوجوانوں کو فراہم کرنے کا وعدہ تھا جسے فراموش کر دیا گیا روزگار فراہم کرنے کی بجائے نوجوانوں کو پکوڑے تلنے اور پان کی دکان لگانے کے بشوری دی گئے گندی نالی سے گیس پیدا کرنے کی باتیں کی گئی اسی طرح بیرونی ممالک سے کالادھن واپس لانے کا وعدہ کیا گیا آج تک کوئی کالادھن مطن واپس نہیں آیا بلکہ ملک سے باہر ہزاروں کروڑ روپے چلے گئے جو بی جے پی سے خربت رکھنے والے کارپورٹس نے بطور قرض حاصل کیے تھے یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ قرض کی رخمات ہڑپ کر ملک سے باہر جانے والوں کو محفوظ راہداری بھی فراہم کی گئی ہے اسی طرح ہر شہری کے بینک کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے جمع کروانے کا وعدہ کیا گیا تھا بعد میں اسے جملہ خرار دیتے ہوئے اسے بریو ذمہ ہونے کی کوشش کی گئی عوام سے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا الٹا مہنگائی دگنا بلکہ تین گونے تک بڑھ گئی ہے ستر روپے فی کلو دال کے خیمت دو سو روپے تک پہنچ گئی ہے اب جبکہ آئندہ پارلیمانی الیکشنز کا وقت دھیرے دھیرے خریب آتا جا رہا ہے موڈی حکومت ایک بار پھر نوجوانوں کو گبراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ملک بھر میں محض دس لاکھ تقررات کا اعلان کیا گیا ہے یعنی دس لاکھ موقعیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور وہ بھی آئندہ ڈیڑھ سال میں تقررات کا نشانہ ہے جس وقت تک تقررات ہوں گے اس وقت تک الیکشن کا شیڈول آ جائے گا اور حکومت مختلف بہانے کرتے ہوئے اس سے انحراب کر لے گی اسی طرح فوج میں بھرتیوں کے لئے اگنی پت اسکیم کا اعلان کیا گیا یہ اسکیم دراصل نوجوانوں کے ساتھ اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار ہے ایک طرح سے انہیں عارضی روزکار کا جھانسہ ہی دیا جا رہا ہے ایسے ہی تازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سجن جانیوی تو ملتے ہیں کل تب تک الپنا خیال رکھیں اللہ حافظ